اسلام علیکم دوستو نیک نیم سیریز کی دوسری اپیسوڈ میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مختلف ممالک کے نیک نیمز کی اب بھی ناکو دیر کے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف نمبر ایک دا ریڈ ڈرائگن ریڈ ڈرائگن دنیا کے طاقتوار ترین ملک چین کا نیک نیم ہے چین کا مکمل نام بیپلز ریپبلک آف چائنہ ہے جو ایک مشرقی ایشیا میں موجود ہے چین اس وقت دنیا کی بڑی معاشی طاقتو میں سے ایک ہے حالیہ وبا کوویڈ نائنٹین کا آغاز بھی چین کے شہر وہان سے ہوا چین اس وقت اپنی محنت اور اجادات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے چین آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک بھی ہے چین کو ریڈ ڈرائگن کہنے کی اصل وجہ ڈرائگن میں موجود خوبیاں ہیں جو کہ چینیوں سے ملتی جلتی ہیں مثلاً ڈرائگنز بہت طاقتوار ہوتے ہیں جیسا کہ چین آج کل ہے دوسرا چین کی پیدیش بھی ڈرائگن سال میں ہوئی لال رنگ کمیونیزم کو زہر کرتا ہے کیونکہ چین آج بھی ایک کمیونیسٹ ریاست ہے نمبر دو لینڈ آف بلوس کہے لینڈ آف دی بلوس کہے یعنی نیلی آسمان کے ساتھ زمین منگولیہ کو کہتے ہیں منگولیہ بھی مشرقی ایشیا میں موجود ایک ملک ہے جو کہ لینڈ لاک کنٹری ہے منگولیہ کی وجہ شہرت منگول قوم ہے منگول قوم نے اسی ملک سے جنم لیا اور پوری دنیا کا اپنی لپیٹ میں لے لیا آسمان کا رنگ عمومہ نیلہ ہوتا ہے مگر بادلوں کی وجہ سے کبھی آسمان سفیر نظر آتا ہے تو کبھی سرخ منگولیہ میں ہواوں کی وجہ سے بادل بہت کم نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے نیل آسمان بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے تاہم منگولیہ اپنے سبزہ زارو کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے نیل آسمان اور دور تک پھیلا سبزہ منگولیہ کو دیکھنے لائک بناتے ہیں مصر کا نیک نیم گیفٹ آف نائل یعنی نیل دریاء کا تحفہ ہے مصر کا مکمل نام عرب ریپبلک آفی جیپٹ ہے جو کہ افریقہ اور ایشیا میں موجود ایک ٹرانس کانٹیننٹل ملک ہے مصر کی وجہ شہرت قدیم احرام اور دریائے نیل ہیں دریائے نیل کو بسا اوقات دنیا کا لمبہ ترین دریاء بھی کہا جاتا ہے مصر اپنے ریگستانوں میں قدیم داستانیں لیے ہوئے ہیں خود کو خدا کہلوانے والے فرائین اور بزرگ کو برتر خدا وحد کے رسول اس سرزمین پر اپنا وقت گزار چکے ہیں مصر کو نیل کا تحفہ کہنا بلکل بجا ہے کیونکہ یہ دریائے نیل ہی ہے جس کی بدولت مصر کی قدیم تیزی وجود میں آئی نقل و حمل کے لیے خورا کے لیے اور اچھی زمین کے لیے مصر کل بھی اور آج بھی دریائے نیل پر انحصار کرتا ہے یہی وجہ کہ مصر کو دریائے نیل کا تحفہ بھی کہا جاتا ہے نمبر چار رین بو نیشن رین بو نیشن یعنی کوسے قضاء قوم یا سات رنگی قوم سعود افریقین کو کہا جاتا ہے جنوبی افریقہ کا سرکاری نام ریپبلک آف سعود افریقہ ہے جو کہ افریقہ میں موجود ہے سعود افریقہ کا سب سے بڑا شہر جوہانس برگ جبکہ تین شہروں کو اس ملکہ دارالکومت ہونے کا درجہ حاصل ہے جنوبی افریقہ کے لوگوں کے ابو اعداد کالے افریقی تھے جو کہا مختلف گروپس میں تقسیم ہو چکے ہیں رین بو نیشن کے اصل وجہ بھی یہی گروپس ہیں اس وقت آپ کو افریقہ میں کالے سفید اور سورخار قسم کے لوگ دیکھنے کو ملیں گے یہ لوگ نہ صرف مختلف ذاتوں سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ ان کی ثقافت بھی مختلف ہے یہی وجہ ہے کہ اس قوم کو رین بو نیشن یعنی سات رنگی قوم کہا جاتا ہے نمبر پانچ انکل سیم دنیا کی نام نیحات سپر پاور امریکہ کا نیک نیم انکل سیم ہے امریکہ کا مکمل نام یونیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ ہے جو کنار امریکہ میں موجود ہے امریکہ کو اس وقت دنیا کی سپر پاور ہونے کا عزاز حاصل ہے مگر یہ عزاز صرف مسلمانوں پر زور عظمائی دکھانے کے لئے ہی رہ گیا ہے جبکہ باقی کئی معاملات میں دوسرے ممالک امریکہ سے قریب آگے نکل چکے ہیں دنیا کا یہ ٹھیک ادار مسلمانوں کی تباہی میں پیش پیش ہے اراک ایران یا افغانستان ہو یا کوئی اور اسلامی ریاست امریکہ نے ہر مسلمان ملک کے لئے مصیبتیں کھڑی کی ہیں انکل سام کے ٹرم قریباً اٹھارہ سو بارہ میں وجود میں آئی اٹھارہ سو بارہ میں امریکی لڑائی کے دوران نیو جار کے بزنس مین محاذ پر فوجوں کو کوش سپلے ہی کرتے تھے سمیول کو ایسا ایسا فوج نے انکل سام کہنا شروع کر دیا بازہ 1961 میں کانگریس نے نیشنل اسمبلی میں بل پاس کروایا جس کے مطابق سمیول کے نام پر امریکہ کو نیک نیم انکل سام یا انکل سام کا نیک نیم دیا گیا نمبر چھے گریو یارڈ آف ایمپائرز جنگ زدہ ملک افغانستان کا نیک نیم گریو یارڈ آف ایمپائرز یعنی بڑی بڑی ریاستوں کا قبرستان ہے افغانستان کا مکمل نام اسلام ایک ریپبلک آف افغانستان ہے جو کہ جنوبی ایشیا میں موجود ہے افغانستان مغیور پتھان آباد ہیں جو کہ ایک لمبے عرصے سے غیر مسلموں کے خلاف علاہ نے جہاد کیے ہوئے ہیں افغانستان میں اگرچہ جنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوچھ چھار پسند اناثر بھی جنم لے چکے ہیں مگر افغانستان کا اصل مجاہدین آج بھی اپنی ریاست کو کفار سے چڑھانے پر تلے ہوئے ہیں افغانستان کو بجات اور پر بڑی بڑی ریاستوں کا قبرستان کہا جاتا ہے کیونکہ انیسیمیں صدی میں برطانیوں کو افغانیوں نے عبرتناک شکاست سے دو چار کیا بیسیمیں صدی میں روس کے آخری اماج گاہ بھی افغانستان کی سر زمین ٹھہری اور آج ایکیسیمیں صدی میں امریکہ بھی افغانستان میں دفن ہونے جا رہا ہے بلا شبہ افغانستان کو گریف یارڈ آف ایمپائرز کہنا غلط نہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ